موسیقی نمسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ترپتی سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے میں ایڈی اور سی بی آئی کے چنگل میں ریا چکرورتی بری طرح پھس چکی ہیں ایڈی کے سامنے ریا اور اس کے بھائی شووک چکرورتی کی چالیں کام نہیں آئیں ایڈی نے جب ریا سے سشانت کے پیسوں کو لے کر سوال پوچھے تو ریا کی تو جیسے یاد داشتی چلی گئی لیکن پوچھتا آج کے بعد اچانک ایسی ایسی باتیں اور چیزیں ریا کو یاد آگئیں جن کا اسے پچھلے دو مہینے میں کبھی خیال تک نہیں آیا تھا ریا کے کیس کی جانچ کون کرے گا اس کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہونے والی ہے ریا اچانک سے سشانت کے لیے وہ کاغذ اور واتسپ چیٹ لے کر آگئی اس سے پہلے ہی جس سے ہی وہ یہ ثابت کر سکیں کہ سشانت ان سے بہت پیار کرتے تھے اور اپنے خود کے پریوار سے پریشان تھے یاد سپریم کورٹ میں سنوائی سے پہلے ہی ریا ایک ایسا پروپیگینڈا چلانے کی کوشش کر رہی ہیں جس سے ان پر لگے آروپوں سے لوگوں کا دھان بھٹک جائے کہا جا رہا ہے کہ ریا کے سلاکاروں میں ایک نام مہیش بھٹکا بھی ہے اس کام میں ریا کے وکیلوں کے علاوہ بولیوڈ گینگ کے کئی گرگے اور میڈیا کا ایک حصہ بھی ریا کی مدد کر رہا ہے یہ ریا کے خریدے وہ لوگ ہیں جو دن رات ریا کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے نہ صرف فرضی ثابوت ڈھونڈتے رہتے ہیں بلکہ ریا پر اٹھ رہے سوالوں پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش اور سازش رچ رہے ہیں اس پروپیگینڈا کو چلانے کے لیے اب وہ ریا کے پتا اور بہنوں کو ہی بدنام کرنے میں جڑ گئے ہیں وہ پتا جس نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا وہ بہنیں جنہوں نے اپنے اکلوتے بھائی کو گوا دیا ان پر ریا کا ایک پورا گینگ حملہ کرنے اتر پڑا ہے اور اس گینگ کی ٹائمنگ دیکھئے جب تک ریا پر سوال نہیں اٹھ رہے تھے تب تک یہ سارے لوگ خاموش تھے اور دوبک کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی سشانت کے پتا نے ریا کو سشانت کی موت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا اور ریا ای ڈی سی بی آئی اور سپریم کورٹ کے شکنجے میں آئی ریا کا گینگ فوراں ایکٹیو ہو گیا بیہار پولیس نے ریا کے خلاف کئی ثبوت اور گواہ جھٹا لیے ہیں سی بی آئی کو جانچ سوپنے کے بعد یہ ساری جانکاری بیہار پولیس نے سی بی آئی سے بھی ساجہ کی ہے اُدھا ای ڈی کے سامنے بھی ریا کئی سوالوں کا جواب نہیں دے پائی صرف جانچ ایجنسیوں کو ہی نہیں سشانت کے پریبار اور ان کے کروڑوں فینس کے ذہن میں بھی ریا کی بھومکہ کو لے کر کئی شک پیدا ہونے لگے تو ریا کو ان کے سلاحکاروں نے ایموشنل اینگل ڈال کر ایک بھرم کی استطی پیدا کرنے کی سلاحہ دے ڈالی سشانت کی موت قریب دو مہینے بعد ریا اچانک کاغذ کا ایک پنہ سوشل میڈیا میں جاری کرتی ہیں جس میں وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ لکھے شبد سشانت کے ہیں اور سشانت نے اس میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ریا کے پریوار کے ہی صدہ سے ہیں تو پہلے آپ کو بتا دو کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے ریا کا دعویٰ ہے کہ یہ سشانت کی لکھی ہوئی ایک گراتیٹیوٹ لسٹ ہے یعنی وہ لسٹ جس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے آبھار بیاقت کیا ہے پہلی لائن اس کی یہ ہے کہ یعنی میں اپنی زندگی کے لئے آبھاری ہوں ریا کا دعویٰ ہے کہ یہ رائٹنگ سشانت کی ہے اور اس میں بیبو ہیں ریا لیلو ہیں ان کے بھائی شووک سر ہیں ان کے پتا اور میم ہے ریا کی ماں ریا جس کاغذ کو سشانت کا لکھا ہوا بتا رہی ہیں اس میں سشانت نے صرف ریا اور اس کے پریوار والوں کی ہی تعریف کی ہے ساتھی ریا نے ایموشنل ہو کر یہ بھی کہا کہ سشانت کی پروپٹی کے نام پر ان کے پاس صرف یہی ایک کاغذ ہے کاغذ پر لکھاوت سشانت کی ہے یا نہیں اس کی جانچ ابھی تک نہیں ہوئی ہے ساتھی اسے کب لکھا گیا ہے یہ نہ تو کاغذ پر کہیں لکھا ہے اور نہ ہی ریا نے اس بارے میں کوئی جانکاری دی ہے اب اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ کاغذ سشانت سنگھ نے ہی لکھا ہے تو اس سے سشانت کے پتا کے اس آروپ کو مضبوطی ملتی ہے جس میں انہوں نے ریا اور اس کے پریوار پر سشانت کو اپنے قابو میں رکھنے کی باتیں کہیں ہیں سوال یہ بھی ہے کہ آخر سشانت سنگھ راجپوت نے صرف ریا اور اس کے پریوار کی تعریفوں میں ہی اس طرح کی باتیں کیوں لکھیں کیا وہ اکثر اس طرح کے نوٹس لکھ کر اپنے قریبی لوگوں کا آبھار وقت کرتے تھے یہ جانچ کا وشہ ہے کیونکہ ریا اور ان کے پریوار کے خلاف ہی سشانت سنگھ کے پتا نے ایف آئی آر درج کرائی ہے جس میں گمبیر آروپ ہیں اب ایسے میں ریا کی طرف سے اچانک قطط طور پر سشانت کا لکھا ہوا ایک ایسا کاغذ سامنے لانا جس پہ انہوں نے صرف انہی لوگوں کی تعریف کی ہے جو اس معاملے میں آروپی ہیں کچھ شک تو پیدا کرے گا ہی اور ایسا ہوا بھی سوشل میڈیا پر لوگوں نے ریا کے اس کاغذ پر سوال اٹھانے شروع کر دیے ایسا لگ رہا تھا کہ ریا بلکل تیار ہی بیٹھی تھی کہ کوئی اس پر سوال اٹھائے تو میں اگلا قدم کیا اٹھاؤں گی جیسے ہی اس کاغذ پر سوال اٹھے ان کے وکیل نے سشانت کے ساتھ ریا کی ایک واتس اپ چیٹ کی سکرین شاٹ شیئر کر دیے واتس اپ چیٹ کی سکرین شاٹ میں ریا کے وکیل نے سشانت اور ریا کے بیچ کی باتچیت کے بارے میں بتایا ہے جہاں دونوں کے بیچ بھی باتیں کہیں نہ کہیں سشانت اور ان کی بہن پریانکہ سنگھ کے بیچ کی انبن کی اور اشارہ کر رہی ہیں پہلے سکرین شاٹ میں سشانت کی اور سے لکھا گیا ہے کہ تمہارا پریوار بہت شاندار ہے سر مطلب ریا کے پتہ بلکل صحیح ہے شووک کمپیشنیٹ ہے اور تم جو بھی ہو جو کہ تم میری ہو ان ضروری بدلاؤں کے پیچھے تم ہی ایک کارن ہو تم سبھی کا آسپاس رہنا میرے لیے خوشی کی بات ہوگی چیئرز میری راک سٹار بننے کے لیے سشانت نے آگے لکھا ہے کہ تم پلیز مسکراتی رہو تم اس میں بہت اچھی لگتی ہو میں اب سونے کی کوشش کرتا ہوں کاش مجھے جمیلہ جیسا کوئی سپنا آئے کتنا اچھا ہوگا نا ریا نے جواب میں لکھا گو ٹو سلیپ مای سویٹ بوئی فلائٹ لینڈ کرنے کے بعد تمہیں کال کروں گی اور امید ہے کہ تم چاند پر لینڈ کرو گے یہ چیٹ شام کے چھے بچ کر آٹھ منٹ سے چھے بچ کر چودہ منٹ کے بیچ کی دکھائی گئی ہے حالکہ اس کی تاریخ بھی نہیں پتا اس کے بعد رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر ریا نے دوبارہ سشانت کو میسج کیا ریا نے سشانت کے حالچال کے بارے میں پوچھا سشانت نے جواب دیا اچھے نہیں ہے میری بہن اب سٹ بھائی کو وکٹم کارڈ کھیل کر منپلیٹ کر رہی ہے تاکہ اس پوری بات سے دھیان بھٹکا کر وہی بات جسے میں اور تم پیچھے چھوڑ رہے ہیں مجھ پر آ جائے کہ میں نے انہیں فیزیکلی پنشمنٹ دی یہ بہت نراشا جانک بات ہے اس کے بعد سشانت اور ریا نے ساڑھے دس بجے رات کو چیٹنگ کی اس میں بھی پہلے ریا نے کہا کہ وہ اسے میٹنگ کے بعد کال کرے جس کے جواب میں سشانت نے اپنی بہن پریانکہ کے لئے لکھا تھا کہ تم گری ہوئی حرکت کے لئے شراب کے نشے میں چھیڑ چھاڑ میں وکٹم کارڈ کا گیم کھیل کر اسے کورپ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو میری پیاری بہن وہاں ہماری ماں ہے اور بھگوان ہے جنہوں نے مجھے سکھایا اور تم نے اس سیکھ کے مطابق ایک اپرات کیا ہے اگر تمہیں اپنے اہنکار کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر بھگوان ہی تمہارا بھلا کرے کیونکہ میں نہیں ڈرتا اور میں آگے بھی اس کام کو جاری رکھوں گا جو اب تک کیا ہے میں دنیا میں ضرور بدلاؤ لاتا رہوں گا بھگوان اور پرکرتی کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کس کا کام صحیح ہے مطلب ایک بار پھر اس طرح کا چیٹ ریا کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں سشانت ریا کے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اس میں سشانت ریا سے اپنی بہن پریانکہ سے ناراض ہونے کی بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ چیٹ کب کا ہے کیونکہ سشانت کے پریوار نے آروپ لگائے ہیں کہ ریا انہیں پریوار سے دور کر مائنڈ گیم کھیلتی تھی یعنی سشانت کے پریوار کے آروپوں کے مطابق ریا جان بوجھ کر بھائی بہن میں درار پیدا کرنا چاہتی تھی اس چیٹ میں بھی سشانت کی اپنی بہن سے ناراضگی کی وجہ ریا ہی ہیں کچھ دنوں پہلے ہی سشانت کی بہن پریانکہ جن کا اس چیٹ میں نام ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ریا کی وجہ سے سشانت اور ان کے بیچ کچھ مہینوں تک من مٹاو چلا تھا لیکن بعد میں سشانت کو احساس ہو گیا تھا کہ ریا نے انہیں منیپلیٹ کیا اور سشانت نے اپنی بہن سے معافی بھی مانگی تھی ان کی بہن سے ان کے رشتے ٹھیک ہو چکے تھے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے سشانت کی بہن شویتا نے انسٹرگرام پر ایک سکرین شوٹ شیئر کیا ہے جس میں سشانت کے ندھن سے 23 دن پہلے ان کی سشانت سے چاروں بہنیں ورچول ویدانتہ کلاس اٹینٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں انہوں نے اپنے میسج میں لکھا love you بھائی miss you سشانت نے بھی اس پر جواب دیتے ہوئے لکھا تھا love you too انہوں نے آگے لکھا کہ یہ بہت اچھا ہے اسی چیٹ کے دوران شویتا نے اپنی فیملی اور بچوں کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جسے لے کر سشانت نے ریپلائی کیا اور لکھا وہاں کتنی خوبصورت اور خوش فیملی ہے پلیز وشال کو میری طرف سے ہائی کہنا اور کیوٹ بچوں کو میرا پیار دینا یعنی موت سے پہلے سشانت کے اپنی بہنوں سے اچھے سمبند تھے یہ تمام ثبوت اور گواہ اشارہ دے رہے ہیں کہ موت سے پہلے ان کے کس سے سمبند خراب تھے سشانت کی موت سے پہلے جھگڑا کر کے ریا انہیں چھوڑ کر گئی تھی اب وہ ہی ریا سشانت کی موت کا انصاف مانگنے والی ان کی بہنوں پر الزام لگا رہی ہیں ریا کو بڑے بڑے لوگوں کا سپورٹ ہے یہ بھی یوں ہی نہیں کہا جا رہا راجنیتی کے کئی بڑے نام سشانت کی موت سے جوڑے جا رہے ہیں شیف سینا جو کل تک کہہ رہی تھی کہ اس ماملے کا راجنیتی کرن ہو رہا ہے اس کے نیتہ سنجر راؤت نے اپنے مقبتر سامنا میں کئی سوال اٹھائے ہیں اور گمبھیر آروپ لگائے ہیں شیف سینا کے مقبتر سامنا کے سمپادکی میں انہوں نے بیہار پولیس اور کیندر سرکار پر آروپ لگائے ہیں کہ وہ مل کر مہاراشتر سرکار کے خلاف سازش رچ رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے بیہار کے ڈی جی پی پر بھی آروپ لگایا ہے کہ وہ بی جی پی کے کاریکرتا کی طرح کام کر رہے ہیں بات صرف راجنیتک حملے تک ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن سنجر راؤت نے سشانت کے پتا پر بھی سوال کھڑے کر دیے انہوں نے لکھا کہ سشانت کے پتا نے دوسری شادی کر لی تھی اور باپ بیٹے کے آپ سی سمبند اچھے نہیں تھے جبکہ اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں اب ریا کو بچانے کے لیے شیف سینا نے سشانت کے پتا پر نجی حملے تک کرنے شروع کر دیے ہیں اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ریا کو بچانے میں کتنے بڑے اور طاقتور لوگ لگے ہوئے ہیں ریا اپنے پریوار کی تاریفوں والے سشانت کے کتھت لیٹر اور چیٹ جاری کر سوچ رہی ہے کہ وہ ثابت کر دیں گی کہ وہ بے قصور ہیں لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایسا کر کے وہ سشانت کے پریوار کے آروپوں کو صحیح ثابت کر رہی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریا نے سشانت کے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے معاملہ اب کوٹ میں ہیں دیکھنا ہی ہے کہ سپریم کوٹ کل کیا فیصلہ دیتا ہے فلال آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں و کیپٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں